بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صلات الحق چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ راو کمر رزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم المرتبت ہستی وہ ذات پاک ہے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور پھر ایک جگہ پر یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک باب العلم جیسے عظیم اور منفرد لقب سے یاد کیا جاتا ہے یقیناً آپ کی ذات مبارکہ بے مثل اور بے نظیر ہے آپ کی زبان مبارک سے مختلف وقتوں میں جھڑنے والے پولوں کی ایک ایک پتی علم و حکمت اور نصیحت سے لبریز ہے جس کے خوشبو آج بھی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود چہار سو عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور اس خوشبو سے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ غیر مسلم بھی خوب استفادہ کرتے ہیں اپنی حیات مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ وہ علمی مجال سجا کر بیٹھ جاتے اور لوگوں کی جانب سے پوچھے گئے زندگی کے متعلق مختلف سوالات کے تشفی جوابات دیتے ایسی ایک مجلس میں مولا علی علم و دانش کے موتی بکھیر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ یا علی مجھے یہ بتائیے کہ میری موت قریب آنے کی نشانیاں کیا ہیں میں کس حال میں اور کہاں مروں گا ایک اور روایت میں یہ واقعہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ یا علی مجھے یہ ارشاد کیجئے کہ کون لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور کس عادت کے سبب لوگ زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں اس تجسس سے بھرپور اور بظاہر مشکل نظر آنے والے سوال کا جواب کس اختصار اور خوبزورتی سے دیا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں دوستو جس علمی مجلس کا ذکر ہو رہا تھا اس میں جب ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یا علی مجھے یہ بتا دیجئے کہ موت آنے کی نشانیاں کیا ہیں کون لوگ اپنی کن آداد کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکر آ کر جواب دیا کہ اے شخص جو بھی آدمی اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھوماتا رہتا ہے دنیاوی خواہشات اور لذجتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو وہ اپنی موت کو اپنی جانب مائل کرتا ہے کیونکہ ایسا شخص اپنی خواہشات کی فراوانی کے سبب اکثر فکر مندی اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور بیماریوں میں گھر جاتا ہے اور موت کا شکار بن جاتا ہے مگر اس کے برقص جو انسان اپنی نگاہیں جھکا کر رکھتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تکلیف پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ انسان اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے دوستو آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کن خوبصورت اور مختصر الفاظ میں زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ اس شخص تک پہنچا دیا آج چودہ صدیان گزرنے کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج کی دنیا میں خواہشات کی فراوانی کے سبب لوگ انگزائیٹی اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہو کر لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بلاخر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آسطن عمر اس وقت دنیا میں صرف اور صرف پچاس سے ساٹھ سال رہ گئی ہے تو قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت اور دانشمندی پر کہ آج سے چودہ صدیان پہلے ہی آپ نے اس بات کا آہتہ کیا اور وہ نکتہ آشکار کر دیا کہ جس کے سبب لوگ اپنی زندگیاں گھونا شروع ہو جائیں گے یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہم نے آپ تک پہنچایا اگر اس کی تفسیر اور تفصیل میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل نکتہ یہ تھا کہ انسان دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے اور پھر دنیاوی طاقتوں کے حصول کے بعد اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی رسی دراز کیے رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ فیرون کی طرح اللہ کے عذاب میں مبترا ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ایک اور جگہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کسی شخص نے ان الفاظ میں کیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا اے پرورتگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں جسے چھوڑ آیا ہوں وہ نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک رکھا جائے گا جب تک دوبارہ اٹھا نہ لیا جائے تو دوستو اگر آپ ان دونوں ارشاداتِ آلیہ کو ملا کر پڑھیں تو تب جا کر ایک مکمل تصویر بنتی ہے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پہلا ارشاد کیا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھوماتا رہتا ہے جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے وہ جلد موت کا شکار ہو جاتا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن تھی جو قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سبق دیا یہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور پھر یہ تاثف کا شکار ہو کر پچتاوے میں مبترہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض گزارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں ہم اپنی اس غفلت کی تلافی کر سکیں اور دنیا میں نیک کام کر سکیں جو ہم چھوڑ آئے تھے اور اسی طرح پہلے ارشاد کا جو دوسرا حصہ تھا کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی عمر پانے والوں کی آداد کا ذکر کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی نگاہیں جھکا کر جلتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے مشکلات پر صبر کرتا ہے نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ لمبی عمر پاتا ہے اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ جو شخص ان آداد کا مالک ہوتا ہے وہ بے شک اللہ ہی کے قریب بھی ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے بھی قریب ہوتا ہے اور پھر جب وہ مخلوق خدا کو پسند آتا ہے تو پھر مخلوق خدا اس کے حد میں دعائیں کرتی ہے اور دعا کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں فرمایا گیا کہ انسان کا رز انسان کے عمر یعنی موت وغیرہ سب لوحے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں اور ان کو کچھ تبدیل نہیں کر سکتا سوائے دعا کے یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی درازی عمر کی دعا کرے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا بھی دے تو دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اس کی بلیگ ترین مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بظاہر ایک چوٹے اور مختصر سے کتنی بڑی حکمت اور دانشمندی پوشیدہ تھی اور ان چند الفاظ کے پیچھے علم کا کتنا بڑا سمندر تھا کہ بقاعدہ ہم نے آپ کو لنک کر کے بتایا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو نے ایک آیت کی بنا پر اس شخص کو مشکل سوال کا جواب دیا دوستو زندگی اور موت کے بارے میں انسانی تجسس کوئی نئی بات نہیں ہے یہ زمانہ اول سے انسان کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا رہتا تھا کہ آخر مجھے یہ کیوں نہیں معلوم ہو پائے گا کہ میری موت کس عالم میں اور کس طرح آئے گی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تم میری جان قبض کرنے آئے ہو یا ملاقات کرنے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں صرف آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت یقوب علیہ السلام نے یہ فرمائش کی کہ جب آپ میری روح قبض کرنے آئیں روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جی بہتر کہ میں آپ تک آنے سے پہلے یعنی روح قبض کرنے سے پہلے اپنے تین قاسد تین پیغام آپ تک ضرور بھیجوں گا تاکہ آپ تک یہ اطلاع پہنچ جائے کہ میں آنے والا ہوں کہتے ہیں کہ جب حضرت یقوب علیہ السلام کا آخری وقت آن پہنچا اور موت کے فرشتے ان کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ تین قاسد مجھ تک بھیجوائیں گے روح قبض کرنے سے پہلے آپ مجھے اطلاع بھیجوائیں گے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس تین قاسد بھیجے تھے جب آپ کے جسم کے سیاہ بال سفید ہو گئے تو یہ میرا پہلا قاسد یعنی پہلا پیغام تھا اس کے بعد آپ کے جسم کی توانائی اور چستی ختم ہو گئی یہ میرا دوسرا پیغام تھا اور پھر جب آپ کا بطن زوف اور کمزوری کی وجہ سے جھگ گیا دوہرا ہو گیا تو یہ میرا تیسرا پیغام تیسرا قاسد تھا جو آپ تک پہنچا اے یقوب علیہ السلام ہر انسان کے پاس میرے یہی تین قاسد آتے ہیں اور پھر میں اس کے بعد ان کی روح قبض کرنے آتا ہوں دوستو کتنے افسوس کی بات ہے کتنے صدمے کی بات ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو موت کی بیان کر دی گئی ہیں ہم یہ اپنے تک آتے قاسد دیکھتے ہیں مگر پھر بھی اپنی موت کو بھولائے بیٹھے ہیں پھر بھی اپنے انجام سے روز آخر سے انجان بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کی تمثیل بنے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے ہی غفلت میں رہتے ہیں جب تک ان کے پاس موت کا پروانہ نہ آ جائے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر دوبارہ سے نیک کام کروں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نظریں ہٹا کر اپنی آخرت سمارنے کی توفیق دے ہم سب کے دل اپنی طرف مائل کر لے اور ہم سب کے دلوں میں سے دنیاوی معلومتہ کی محبت نکال دے اور اس میں صرف اور صرف اپنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دے دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ چیر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے مراقعات ہوگی اپنا خیال رکھیں